بسم اللہ الرحمن الرحیم پلان ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی کھانے میں کیا ہے مینیو کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ہمیں کسی سے ملنا ہوتا ہے ہم کوئی میٹنگز پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کھانے کا بہانہ آ جاتا ہے ہم ہائی ٹی پہ مل لیتے ہیں کافی پہ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے کراچی کے لوگ ہیں ان کو باہر ناشتہ کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے ڈیفرنٹ ترہاں کے ناشتے الگ الگ جگہوں پہ ملتے ہیں اور صبح صبح لو ہماری اگر ینگ جنریشن کی بات کی جائے تو ان کا روجان آج کل فاس پوٹ کی طرف زیادہ ہے تو ہمارا یہ پروگرام ہے روایتوں کی لذت اس میں ہم اپنی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جو چیز ہماری ٹیلی روٹین میں مس کی جاتی ہے اس کو ہم خیال میں رکھتے ہوئے وہ ریسپیز جو ہماری نانی اور دادی کی زمانے میں پہلے بنایا جاتی تھی تو وہ ہم آپ کے لیے اپنے اس پروگرام میں لے کر آتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی جو ہماری شیف ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف انم شاہد اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 اللہ کا شکر اور آپ سنائے میں ٹھیک ہوں تو آج آپ ہمارے اس کچن میں کیا بنائیں گی کیا بنا کے کھلا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ہانڈی بسیفل ہم لوگ جو پوری فیملی گئٹ ٹوگیدر کرتے ہیں ہائی وی سائٹ پر ڈھابا سٹائل جو ہم باہر کھانا پسند کرتے اس کو ہم ایسی ہی ایسی ہی گھر میں ہی بنائیں گے تاکہ آپ جب بہت زیادہ اگر آپ کا دل چاہ بھی رہے کھانے کے لیے تو آپ باہر نہیں جائیں آپ گھر میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے ایسی ہی ایسی ہے اور دیکھا جائے تو ہمارے جو دیسی کھانے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہانڈی یا کڑھائی اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں جو آج کل ہمارے لوگ کو بہت پسند ہیں تو ہم ہائی ویس کی رونک بھی ہیں ہم وہاں جاتے ہیں تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ آپ نے یہی ڈش کیوں چوز کی یہ اس لئے میں نے چوز کی ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے ٹائم شورٹیج تو اس لئے ہم نے یہی چوز کی ہے اور اس میں جو اسپائسز آپ کے جائیں گے وہ بہت کم جائیں گے بہت زیادہ یوز نہیں ہوگی جو ہم نے سوچا کہ ہم چکل کی کوئی ریسپی بتا دیں جیسے گھر میں کوئی مہمان آجائے اچانک سے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس کچھ چیزیں سم ٹائم اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور جو ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے اب ہمیں کیا بنانا ہے تو یہ بہت ایزی کوئک ریسپی ہے بہت جلدی پرپیر ہو جاتی ہے وہی امیوں والی بات ہے گھر میں جو اویلیبل ہے بس اسی میں بنا لیں اچھا ہوتا ہے اس کا اور چیزیں بھی آپ کے پاس گھر میں ایزیلی ایویلیبل ہوتی ہیں اچھا ریسپی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے ہانڈی کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے لوسرے جو ہمارے ایشین کیزیں میں جو کھانے بنتے ہوں اس کے حساب سے کیونکہ وہ تھوڑا سا سپائسی ہوتے ہیں اس میں کڑائی بھی بہت سپائسی ہوتی ہے یہ توڑی سی مائلڈ ہوتی ہے اسی لئے اس میں نا کریم اور یوگرٹ کا بھی یوز ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ مٹی کے برطن میں سرف کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ پریزنٹیشن جب اس کی کریں گے تو ہم اس کو مٹی کے پورٹ میں ہی کریں گے کہ جب ہانڈی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کڑھائی میں سرف کرتی بھی اچھے نہیں لگتی ہے یہ ہانڈی کے ساتھ آپ اگر وہ تل والے کلچے وغیرہ یوز کریں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ہمارے بھی اسی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ فوڈی ہے تو اس معاملے میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں اور اس پائسی تو ہم اپنے حساب سے ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر مائلڈ چاہیے تو آپ مائلڈ بنائیں اور اگر آپ کو زیادہ پسندے تو آپ اپنے حساب سے ڈال دیں اس پائسی ٹھیک ہے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے چکن کو مرینیٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں چیزیں شوکم آپ کو یہ چھوٹ کیا خیالیا ہے اور جب کیو ہے ٹھیک تب سے پہلے ہمیں مجھ를 سے پہلے ہم мирن کریں گے یا ہم تلانےیا کہ ایک صاحب کی کم جد کی خلال کرنے تو اپنے کی ملی و 나가ی اپنے کی خلال کرنے کی ہے ولی اگر کے سور کی کوئی خلال کرنے کی کو سورچے دین لیے وہ ویدیو ٹو personnel رفاہ کے攻ل ہم rev airlines اور جویں کہ ش� کی خلال کرنے کی خلال کرنے کیjer ماکہ بد Schr المصر کیت ناگر کیا ہمار کرنے گا ڈلائیا کل کا یہ اور کوئی اور صرف اور میں دیاراتو mercado store کھانے کا شوق پیسے آپ کو کیسے کھانا بنانے کا شوق پیدا ہوا بچپن سے نہیں ہی تھی شادی کے پاس زیادہ ہو کیکہ میرے حضبن کو بہت زیادہ شوق ہے کھانے کا اور پھر ساتھ ساتھ مجھے بھی رہا فود ہی ہے ہم تو ماشاءاللہ اور جب بھی بچوں کی ویکیشن آتی ہے تو نوردن ایریاز پہ ہم جاتے ہیں انہیں نیفوڈ ہے وہ ایکسپور کرتے ہم تو ہر چیز کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے اور پھر وہ جب نئی نئی ڈیچز آپ ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کو دل بھی کرتا ہوگا جی جی جب آپ کی گھر میں کھانے والے شوقین ہونا تو پھر آپ کو خود دل چاہتے ہیں آپ نئی نئی ریسپیز انہیں بنائے ٹرائے کریں گھر میں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ تو میں ماشاءاللہ ویسے ہی پورٹین یرز تے کر رہی ہوں ماشاءاللہ تو ہزمن بھی کھوکن کر لیتے ہیں ہاں ہاں سم ٹائم ماشاءاللہ تو ہمارے ہاں بریانی وغیرہ اور یہ کڑھائی اور اس ٹائپ کی چیزیں اردو سپیکنگ میں زیادہ تر اسپائسز کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں بلونگ کرتی ہوں پشتون فیملی سے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنے زیادہ اسپائسز نہیں ہوتے کھاتے سب کچھ ہے لیکن بات اسپائس کا یوز نہیں ہوتا ہاں زیادہ یوز نہیں ہوتا تبا کہتے ہیں کہ مرچ مسالہ کھاتے ہیں چھتہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو بہت ہاتھ بھی کھانے کھاتے ہیں ہاں ہے ٹھیک ہے یہ اونین ہمیں بہت زیادہ جید ہے ویسوہہے کھانے سے آپ کو پھر نقصان بھی ہوتے ہیں بلکل نقصان ہوتے ہیں ہر چیز کو کھانے چاہیے نہیں ہے ہر چیز کھانے چاہیے کھانے سب کچھ لیکن کھانے تو یہاں پاکا ہے کہ چھوٹا سا بھائیں کہ چھوٹا سا پھر ہے کہ چھوٹا سا کھر کریں کہ چھوٹا سا ب آنے ہمیں اور کیا چھوٹا سا پھر ہے کہ چھوٹا سا بتائیں گے welcome back after the break روایتو کی لیچت کی کچن میں آج بن رہی ہے چکن ہانڈی تو چکن ہم نے اس میں اٹ کیا تھا اس کا کلر چینج ہو گیا چکن ہم نے اس پوائنٹ پہ ہم جو ہمارے پاس 2 میڈیم سلائز ٹیمیٹوز ہم نے کٹ کی ہوئے تھے اب اس پہ ہم ویڈ کریں گے ٹیمیٹوز اٹ کریں گے ٹیمیٹوز تھوڑے سے ہمارے سوفٹ ہو جائیں پھر ہم اور سپائسی اس پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ لوگ بہت زیادہ چٹپٹہ کھانا نہیں کھاتے زیادہ سپائسیز نہیں تو جب آپ باہر جاتے ہیں جو کھانا ہاں بہت کھانا ہے وہ ہمارے ہاں کھانا ہے توmayı بہت چٹھodore دار لاتا ہے توھر کیسا لگتا ہے؟ اب آدم ہو گئی ہے اب آدم ہو گئی ہے retreat CPPS پھر آپ کو向 چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ ترینے بھی اے شوید legislature جب گیشت کی آتے ہیں تو تو گ�لتے ہیں آپ کی گھر میں کھانا آپ ہی بناتی ہیں یا آپ Pillard سے کہتی ہیں کہ ہماری ہی باتی آئرہ بھی میں دیتے ہیں تو ایل ہوتانی ایک اپنрамیت میقا کسی چیز تناسان ہے تو پہلے سے ہی سال Diosی کر لیتی ہوں ww جس کس کرائی ہوتا ہے آپ aconteceu بعض زیادہ سب ہے نہیں آپ کے باتتا ہوتا نہیں کہا یہ ہرazioni گناتے ہیں اور اسائی جو دنیا تو کھتا ہوں اس کا بینامیں جد کچھ دنیا اپنی آنہ آف ٹیبل سپون جeticsیا لیچی پاوریڈ کریں گے اپنی آنہ آف ٹی ب۔ اپنیں آرہ آف ہمت لیچی ریٹ سپون جے مجھے دیں مجھے یہ لئے 1 تیسپون ہم اس پر تیومرک پاوڈر کریں گے ٹھیک ہے 1 تیسپون ہم اس پر صالت کریں گے ٹھیک ہے اور 1 تیسپون ہم اس پر تیومرک پاوڈر کریں گے بنا ہوا اور کرش کیا ہوا کورینڈر اس کو بھون کے کرش کر لیا ہے جب آپ مسالیں بھون کے کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بلکل دیفرن ہو جاتا ہے اس کو اگر ہمیں گھر میں تو ہم اس کو کوٹ کے رکھ بھی سکتے ہیں ہاں کوٹ کے رکھ دیں ہمیں تو ویسے بھی آگے رمضان آ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے جو مسالیں آپ اس کو پہلے سے ہی پریپیر کر کے رکھیں تو آپ کے لئے کوکنگ کرنے میں بہت ایزی رہتا ہے اب اس کو یہاں ہم ڈھگ دیں گے 3-5 منٹس اوکے چکن کو ویسے تنا ٹائم لگتا نہیں ہے تو جلدی ہو جائے چکن تو بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر بونلس ہو تو ویسے ہی ایزی لی ہو جاتا ہے کونسی ایسی ڈش ہے مجھے بتائیں کہ جو گھر پر فرمائش ہوتی ہے کہ بھئی ویکنڈ ہے چھٹی ہے تو آپ ہمیں یہ بنا کے کھلائیں ہمارے ہاتھ تو زیادہ تر بریانی کھائی جاتی ہے میرے بیف بریانی میں بہت زبردست بناتی ہوں اور ماشاءاللہ کوکنگ تو ویسے ہی بہت اچھی کر لیتی ہوں لیکن زیادہ جو ترجعاتی وہ بریانی کی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا بنا لیتی ہے جو جھٹ پرسی ہے جو جھٹ پرسی ہے فش کری ہو گیا ہے بہت سارے ڈیفرینٹ ریسپیز ہیں چینیز ہیں سب ماشاءاللہ میں ایزی لی کر لیتی ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایکسپریمنٹ کرتے ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفرینٹ ریسٹران میں جاتے ہیں اور ڈیفرینٹ 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 بلکل بلکل کرتے ہیں وہ بھی گھر میں ٹرائے کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ ایکسپریمنٹ کرتے کرتے فیل ہو گیا اور تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے اور سم ٹائم ایسا نہیں بھی ہوتا جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں کوئی چیز آپ کی پریکٹس میں رہتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے بلکل ایزی لی ہو جاتا ہے کوئی چیز آپ کے لیے ٹف نہیں ہے اور جب کبھی کوئی ایسی مشکل سے ڈیش ہوتی ہے مرمی تو آپ پھر گتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں پھر جائیں تو مزید کے ائی پریکٹس ایک سوڑ۔ جب بھی چیز پھر اس کچیز بھی نستف thirty جب ہے یہ خوڑی کوئی بھی خوڑی تو اور جب آپ کوڑی ہوتے ہیں اور گھر والے بھی کوڑی ہوتے ہیں تو کھانا بنانے کا بھی اتنا ہی مزا آتا ہے یہ چکن بن رہی ہے جب تک ہم یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا تو ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھی رہیے گا ہمارے سٹوڈیو میں آج موجود ہے شیف آنم جی تو چکن ہانڈی بن رہی تھی اب بتائیں کہاں تک پہنچی اور کیا اٹ کرنا ہے ہم نے اس میں اچھا اب چکن ہم آئی تھوڑا چی کوکو گئی تو اب ہم اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دہی رکھا ہوا تھا ہم نے پہلے 1 ٹی بری سپوز میں اٹھیا تھا تاکہ ہماری ہاں بریک میں ہم گئے تھے تو ہم نے تھوڑا سا دہی اٹھ کیا تھا باقی دہی ہم آپ کے سامنے اٹھ کر کے آپ کو بتائیں گے جی تو اس کی ایک کپ کونٹیٹی تھی نا جی جی 1 کپ اس کی کونٹیٹی تھی 200 اور 250 گرامز جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا اچھا کلر آ رہا اس کا تیچچر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی مزے کی یہ چکن ہانڈی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ بٹر اٹ کریں گے بٹر بھی اٹ کریں گے ہم اس میں بٹر بھی اٹ کریں گے ٹھیک ہے 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 تو آپ نے یہ ریسیپی بتائی ہے یہ چکن ہرنی کی تو اگر چکن ہرنی ہمارے ہمارے ہم بونلے سے کھائی جاتی ہے تو اگر بونز کے ساتھ کسی کو بنانی ہو تو وہ بنا سکتا ہے سیم پروسیجر کے ساتھ ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو بونز والی پسند ہے یہ بونلے لیکن اگر بونلے ساتھ کھائی تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ اب ہر نوالے میں آپ بونز نکال رہے ہوں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا کھانے کا کچھ چیزیں چھوٹی چیزیں اگر جن کا ہم خیال رکھے جائے کڑھائی جب ہم بناتے تو کڑھائی آپ بونلیس نہیں بنا سکتے کڑھائی میں آپ بون ہی ہی use کریں گے ہر نوالے میں ہم بون نہیں ہٹا سکتے اور جو بہت زیادہ فوڈی ہوتے ہیں ان کا مطلب کھانے پہ اتنا زیادہ کونسپریشن ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس بون وہ نہ ہو بونلے سو ٹھنگی کے ایزی ٹھنگی وہ ہر نوالے میں ایک عجیب سفلے اور ہاتے ہیں نا بون بندہ نکال نکال جیسے فش کے ساتھ ہوتا ہے تو فرائی بھی فش الگ ہوتی ہے سالن میں الگ ٹائپ کی بنتی ہے اور بریانی میں آپ الگ use کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتا ہے کوکین کا اپنی ہیلتھ کا بھی خیال بہت زروری ہے ہیلتھ جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں جو فاسپورد بہت زیادہ کھاتی ہے تو ان میں یہ سارے مسائل بہت زیادہ ہم اسی لئے اسی ریسپیز آپ کے لئے انٹریڈیوز کرواتے ہیں کہ آپ گھر میں ہی ایزی لی اس کو کک کریں ایزی لی کھائیں جیسے برگر ہو گئے بچے بہت شوکین ہوتے برگر کے پیزا کے تو آپ گھر میں ہی بنائیں ایک تو آپ کو بہت بہت بردن نہیں پڑتا اور آپ کے لئے کنوینیان ٹریت ہے اور ہائیجین کا بھی خیال لکھا جاتا ہے جو سپاہی سترائی کے ساتھ ہم گھر میں ہی ان ریسپیز کو جو آپ ریسٹوران میں ٹرائی کرتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو کہاں تک پہنچی ہے انم آپ کی ریسپیی ہماری ٹکن کوک ہو چکی ہے اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں ہم کریم اٹ کریں گی ون کپ ٹھیک ہے تو ہم اس میں کریم اٹ کریں اور اس کو کتنی دیر تک کریں گے کریں گے ہم اسے دو سے تین منٹ تک کریں گے بہت زیادہ نہیں ٹکن میں ہم کریم اٹ کر رہے ہیں دو سے تین منٹ تک اس کو کک کرنا ہے جب تک آپ لوگ ریسپی کارٹ دیکھیں بونلیس چکن ہانڈی اجزہ تیل ایک کپ بونلیس چکن آدھا کلو پیاز ایک ادد ٹیماتر تین ادد نمک ہسپے ضرورت کسوری میتھی دو کھانے کے چمچ سابود دھنیا دو کھانے کے چمچ پسا ہوا دھنیا دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی لال میڑ دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی حلدی ایک چاہ کا چمچ ہری مرش تین سے چار ادد پسا ہوا زیرہ دو چاہ کے چمچ دہی آدھا کپ فریش کریم ایک کپ مکھن دو کھانے کے چمچ ادرک ایک اینچ کا ٹکرا ہرہ دنیا ایک گڑی ترکیب کڑھائی میں ایک کپ تیل گرم ہونے کے بعد میڈیم باری کٹی ہوئی پیاز کو شامل کر کے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے جب پیاز سفید مائل ہو جائے تو اس میں بونلس چکن اور نمک شامل کر کے پانچ منٹ تک بھونیں گے اور جب چکن سفید ہونے لگے تو اس میں باری کٹے ہوئے ٹیماتر پسی ہوئی لال مرش پسی ہوئی حلدی پسا ہوا دنیا اور دہی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اور آٹھ سے دس منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب چکن گل جائے تو اس میں فریش کریم کسوری مدھی مکھن اور ہری مرش شامل کر کے مزید دو سے تین منٹ تک پکائیں گے آخر میں پکی ہوئی چکن کو ایک ادد مٹی کی ہانڈی میں ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر باری کٹا ہوا ادرک مکھن اور باری کٹا ہوا دنیا شامل کر کے پیش کریں گے مزیدار بونلس چکن ہانڈی تیار ہے جی تو آپ لوگوں نے ریسیپی کارٹ دیکھ لیا اب انم سے پوچھتے ہیں کہ آگے ہم نے اس میں کیا ایٹ کرنا ہے اچھا ہم نے جو گرین چیلی ہے ویسے تو ہم بڑی ہیوز کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارا پاس اویلیبل نہیں تھی تو ہم نے چھوٹی لیے چھوٹی تو بہت تیز ہوتی ہے تو آپ 3 to 4 جو ہے وہ گرین چیلی سلائس میں کٹ کی بھی وائٹ کریں گے اس کو چوب کر کے آپ ایٹ کر لیں گے اور اس کو کتنی دیر کک کرنا ہے بس ہی ہو گیا بس ہاں یہ ہمارا کک ہو گیا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہمارا پاس دیز کر دیتے ہیں ٹھیک میں آپ کی ہلپ کر دیتے ہوں ٹھیک تو یہ جناب چکن ہانڈی جو ہے اس کو ہم نے دش آؤٹ کر دیا ہے مٹی کے پوٹ میں اب ہم اس کو گارنش کریں گے ٹھیک ہے ون ٹی بری سپون اس میں ہم بٹر ایٹ کریں گے اور بٹر ایٹ کریں گے اوپر سے تاکہ وہ اچھا لگے ٹھیک اور جولین کٹ کیوی جنجر یہ تیشو پہ آپ کو دے دیتے ہوں کیونکہ کھانے کو کھانے کو کھانے سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے آپ کی پریزنٹیشن دیکھی جاتی ہے بلکل تو جناب ہم نے اس میں کارینڈر جنجر اور بٹر کے ساتھ اس کو ہم نے گارنش کر لیا تو ہماری آج کی چکن ہانڈی تیار ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کے لائے کونسی ایسی ریسپیز ہیں جو بیف اور مطن میں بھی بند سکتی ہیں بیف اور مطن میں بھی بند سکتی ہیں بیف اور مطن میں بھی بند سکتی ہیں لیکن وہ آپ کی فلیم جو آپ گیس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم یہاں یوز کرتے ہیں اس میں مٹی کے پورٹ پہ پھٹنے کا بہت ڈیر ہوتا ہے بہت سارے بلینڈر ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں سائٹ پہ جو دھابے وغیرہ پہ جو ہماری کوکنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہ چارکول کو گرم کر کے اس پہ ہماری کوکنگ ہوتی ہے مٹی کے پورٹ پہ اور زیادہ تر جب ہائی ویس پہ ہماری کوکنگ ہوتی ہے وہ کڑھائی ہی یوز کرتے ہیں جب وہ سرونگ کا میتھر آتا ہے تو آپ کو پورٹ میں سرف کرتے ہیں پورٹ میں سرف کرتے ہیں ایک وہ چکن ہانڈی والا جو فلیور ہے وہ بھی آجائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے بنایا ہے تو ہم اس کو فش میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں فش میں نہیں کر سکتے کیونکہ فش بہت زیادہ صوفت ہوتی ہے فش میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے فش میں آپ کو 10-15 مینٹس ہوتے ہیں لیکن فش میں پھر اتنا لمبا میتھڈ نہیں ہوگا لیکن فش کی ہانڈی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جو کھانے کے شوکین ہوتے وہ کچھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جو کھوڈ لاورز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت چونکے خاطم ہو رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں آپ مجھے پتائیں کہ آپ کو آکے کیسا لگا جی مجھے آکے یہاں پر یہاں میرا بہت زبردرست رہا آپ کا پوری ٹیم اور آپ کی بہت زیادہ مجھے بہت زبردرست لگا اور مجھے بہت اچھا لگا انشاءاللہ ہم مجھے جو ہو سکے جب آپ بلائیں گے تو ہم آپ کو اسی طرح کی نئی نئی ریسپی انٹریوز کروائیں گے جو شورٹ ٹائم میں آپ ایزی لی کوک کریں ناظرین تو ہمارے ساتھ موجود تھی انم جو کہ کوکنگ ایکسپرٹ تھی انہوں نے بہت مزی کی چکن ہانڈی ہمیں آج بنانا سکھائی تو نیکسٹ ٹائم بھی ضرور ان کو ذیمت دیں گے کہ ہمیں کوئی اور سیکرٹ ریسپی بنا کر سکھائیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا جو کہ ختم ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر سے آپ سے ملیں گے نئے شیف کے ساتھ جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی